جس طرح کا عادیس آئے اس سے زیادہ ہمیں امید بھی نہیں تھی لیکن ایک چیز سمجھ لیجئے ستھے پراجت نہیں ہو سکتا یہ آواز راہل جی کی نہیں ہے یہ اس ملک کے لوگوں کی آواز ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا سوال اس بات کا ہے کہ آج جو عام جنمانس یو آو کی کسانوں کی جو آواز تھی اس کو دبانی کی کوشش جس طرح کی جا رہی ہے اس سے آپ کیا کہیں گے سبھاوک ہے اس آواز کو روکنے کا پریاس ہے لیکن یہ آواز نہیں رکھ سکتی یہ آواز عام جنمانس کی ہے سوال تو ان پر اٹھتا ہے جو آج ستھا میں کابیج لوگ ہیں ان کے پور میں بیانوں کو آپ دیکھیں کیا اس ملک کی سرکاریں ان بیانوں پر سنگیان لے گی کیا کیول راہل جی کے اس ایک ایک کتھن کے اوپر اتنی جو کٹھور آپ جو جزمنٹ دے رہے ہیں تو پرشن تو اس سرکار کے اس سرمایہ دار سے ہے جو ستھا پر کابیج ہیں اور یہ ڈر دکھاتا ہے کہ ایک آواز کو دبانی کی کوشش ہے لیکن ستھ یہی کہ راہل گاندی ستھے ہے اور ستھے کبھی گھبرائے نہیں ہیں ستھے ہے آواز اس ملک کی ہے اور وہ راہل گاندی ہے